بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو زیابیتس جسے عام طور پر شگر کی بیماری کا نام دیا جاتا ہے دن بدن اس بیماری کا تناسف بڑھتا جلا جا رہا ہے کیا چھوٹے اور کیا بڑھے سب ہی اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اس کے بڑھتے ہوئے تناسف پر بھی ہم بات کریں گے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بیماری سے نجات کے لیے دو بہت ہی خاص اور نایاب نسخے بتانے والے ہیں جنہیں آپ نے صرف نوے دن استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا شگر لیول چیک کر لیجے گا انشاءاللہ آپ کا شگر لیول صرف نوے دن میں نومر ہو جائے گا اور دوبارہ آپ کو کبھی بھی شگر نہیں ہوگی یہ دونوں نسخے ایسے ہیں جو آپ کو زیابیتس سے انشاءاللہ نجات دلا دیں گے یاد رہے کہ جن قدرتی چیزوں کا نسخہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام استعمال کی چیزیں ہیں اور بہ آسانی دستیاب ہوتی ہیں یہ چیزیں کیا ہیں ان قدرتی چیزوں سے آپ نے یہ نسخے کیسے تیار کرنے ہیں اور کیسے استعمال کرنے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دابا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو آپ نے ہمارے آج کے دونوں نسخوں کا طریقہ بہت غور سے سننا اور سمجھنا ہے اور اپنے گھر میں یا فیملی میں جس کو بھی شگر ہو اس کو یہ ضرور استعمال کروانے ہیں اور ویڈیو کو بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ شگر کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں ہم آپ کو یہ نسخے بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ زیابیتس کس قدر خطرناک بیماری ہے اور کس تیزی سے پھیل رہی ہے دوستو یاد رہی کہ زیابیتس اس تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں بیالیس کروڑ بائیس لاکھ افراد اس کا شکار ہیں عالمی ادارہ سہت کے مطابق یہ تعداد چالیس سال پہلے کے مقابلے میں چار گناہ ہے صرف پاکستان میں ہر سال زیابیتس کے مرض کے باعث تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں ایک غالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر چار میں سے ایک فرد زیابیتس کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے یہی نہیں بلکہ زیابیتس پاکستان میں ہلاکتوں کی آٹھویں بڑی وجہ بھی ہے اور دو ہزار پانچ کے مقابلے میں اس سے متاثرہ افراد کی ہلاکتوں میں پچاس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس لیے چاہیے کہ اس بیماری کو ہلکہ نہیں لے بلکہ اس بیماری سے بچاؤ کی تدابیر بھی کرنی چاہیے اور اس بیماری کا ابتدائی مناحل میں ہی علاج بھی کرنا چاہیے یاد رہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں ہی خطرناک اور بہت گندی بیماریاں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ایک بیماری سے کئی اور بیماریاں جنم لیتی ہیں ہڈیوں کا درد، زخموں کا ٹھیک نہ ہونا نظر کا کمزور ہونا وغیرہ وغیرہ اسی طرح اگر بات کی جائے بلڈ پریشر کی تو اس کی وجہ سے دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے زیادہ بلڈ پریشر، برین سٹروک کبائس بن سکتا ہے فالج بغیرہ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے چاہیے کہ ان بیماریوں کا علاج شروع سے کروایا جائے یاد رہے کہ زیابیتس وہ بیماری ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنے اندر موجود شکر یعنی گلوکوز کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا اس لیے چاہیے کہ شوگر کا علاج جتنا جلدی ہو سکے کیا جائے ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری زیادہ بڑھ جائے آپ کو کسی بڑی پرشانی کا سامنا کرنا پڑے اپنے علاج کے لیے ہمارے آج کے اس نسخے کو ضرور آزمائیں تو چلیے آپ کو آج کا پہلا نسخہ بتاتے ہیں اس نسخے کے لیے آپ کو کلونجی چاہیے ہوگی جس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر منس کی دوا ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ یہ ایسا کالا دانہ ہے جس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اس نسخے کے لیے جو دوسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے میتھی دانہ آنا ایک روایت کے مطابق اگر لوگوں کو اس کے فائدے کا پتہ چل جائے تو لوگ اسے سونے کے عوض خریدیں گے آپ نے سو گرام کلونجی لینی ہے اور سو گرام ہی آپ نے میتھی دانہ لینا ہے اور دونوں کو مکس کر لینا ہے اب آپ نے پانچ گلاس پانی لینا ہے اور کلونجی اور میتھی دانہ اس پانی میں ڈال دینا ہے اب اس میں ایک بڑا چمچ جوڑ ڈالیں اور ایک چمچ ثابت گندم ڈالیں اور ایک چمچ مورنگا پر سرگوڑ ڈالیں اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں ان چیزوں کے علاوہ آپ نے اس میں دو بڑے لیمونیں چھوڑ دینے ہیں یہ تمام چیزیں پانی میں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے اوبار لینا ہے جب یہ چیز پانی میں اچھے سے پک جائیں تو اس کو چولے سے اتار کر رکھ دیں اور تھنڈا ہو جانے پر آپ نے چھے سات پتے دھنیا کے اور سبز پودینہ کے ڈال دینے ہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرگ کا آپ نے شامل کر دینا ہے اور چار پانچ انچ کا کھیرے کا ٹکڑا بھی آپ نے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر شامل کر دینا ہے یہ آپ کا الکلائن وارٹر تیار ہو گیا ہے جو نہ صرف شگر کے لیے بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی امراض کے لیے ایک بہترین چیز ہے جن لوگوں کے گردے خراب ہیں جگر یا میدہ خراب ہے ان کے پیٹ میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں تو ایسے تمام مریض صرف نوے دن اس پانی کو پی کر دیکھیں پیارے دوستو اس الکلائن وارٹر کے علاوہ ایک اور نسخہ بھی ہے وہ بھی ملاحظہ فرمالیں آپ نے ادرگ پودینہ لہسن اور اناردانہ لینا ہے سب کو آپ نے برابر مقدار میں لینا ہے اور اس میں ضرورت کے مطابق آپ نے کالی مرچ اور سبز مرچ شامل کر کے چٹنی بنا لینی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی چار پانچ سبزیاں گاجر، کیرہ، ٹیماتر، پیاز، بندگوبی، سلات کے پتے لال مولی وغیرہ لیں روزانہ ایک چمچ چٹنی اور آدھا پاو سلات نوے دن تک کھا کر دیکھیں یہ نسخہ آپ نے صبح اور دپہر میں استعمال کرنا ہے یعنی روزانہ دو وقت آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے نوے دن کے بعد آپ اپنا ٹیسٹ کرنا ہے اور شگر میں جو فرق ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گے ایک بات یاد رہے کہ آپ نے اپنی دوا کو فوراں بند نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس نسخے کے ساتھ اپنی دوا جو استعمال کرتے ہیں وہ جاری رکھنی ہے اور جب آپ کا شگر لیول مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دوا چھوڑ دینی ہے پیارے دوستو جن قدرتی چیزوں کے نسخہ جارت آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں استعمال ہونے والی ہر چیز ایسی مفید ہے اس کا جواب نہیں یہاں آپ کو ادرک کے بارے میں بتاتے جلیں کہ ادرک کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہوا ہے اور قرآن پاک میں زنجبیل کہہ کر اسے پکارا گیا ہے اللہ تعالی نے جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کی حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں انہیں ایسا مشروب پلائے جائے گا جس میں ادرک بھی ملا ہوا ہوگا معلوم ہوا کہ ادرک ان سبزیوں میں سے ہے جو کہ جنت میں بھی موجود ہوں گی دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ ادرک میں موجود انٹی آکسیڈنٹس انسانی جسم میں قوت مدافعت کو بہتر اور مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ادرک میں پایا جانے والا جنجرولز نامی مادہ اگرچہ ادرک کے ترش زائقے کا سبب بنتا ہے لیکن یہی اس کے طبی فوائد کی وجہ بھی ہے یاد رہے کہ ادرک کو نظام حازمہ کو درست رکھنے کے لیے چینی طب میں نمائی مقام حاصل ہے تاہم دوہزار انیس میں شائع ہونے والے جریدے کے مطابق ادرک کا استعمال کھانے کے بعد شگر کی بلند سطح کی وجہ سے پیٹ خالی ہونے کی فطری شرح کو کم کر سکتا ہے یہ شگر کی آلہ سطح کو منظم کرنے اور پیٹ کو راہت بخش کرنے میں مدد کرتا ہے اس طرح یہ کھانے میں موجود جسم کے لیے مفید اجزاء کو الہدہ کرنے میں بھی کارابد ہے اس لیے چاہیے کہ ادرک کو اپنی غزہ میں ضرور شامل کیا جائے تاکہ اس کے فوائد آپ کو حاصل ہو سکیں دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست تھے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ